ٹماتر اور لسن سے یہ بننے والی آج کی ریسپی آپ کی زندگی آسان بنا دے گی اس منگائی کے دور میں سبزی، دال، گوشت، کھانا اتنا زیادہ مشکل ہو گیا ہے کہ عام بندے کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے آج میں آپ کو ٹماتر اور لسن سے بننے والی سستی ترین اور اتنی آسان ریسپی بتاؤں گا کہ سبھی گوشت، دال، سبزی سب کی چھٹی کرا دے گی کبھی کبھی ہمارا کوئی کوکنگ کرنے کو دل نہیں کرتا گھر میں ٹماتر اور لسن تو مجود ہوتے ہیں تو آج ٹماتر اور لسن کے ساتھ میں آپ کو اتنی مزیدار ریسپی بتاؤں گا کہ یہ ڈش کھانے کے بعد آپ انگلیاں چاٹ جائیں گے اور مہنگے مہنگے جو گوشت اور چکن کھاتے ہیں اس کو آپ بھول جائیں گے اس مزیدار سی ٹماتر اور لسن کی ریسپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے تین ادھر ٹماتر لینے ہیں ٹماتر کے ہم نے جو کورنر ہوتے ہیں یہ کٹ لینے ہیں پھر ہم نے اس کے دو دو پیس کر لینے ہیں اسی طرح سے دیکھیں میں تین او ٹماتر کار لوں گا اور یہ دیکھیں اس کے دو دو پیس کر لیں گے اچھا آپ دیکھیں ٹماتر کی کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم نے یہاں پہ ایک فرائے پین لے لینا ہے اس کے اندر ون ٹیبل سپون کوکنگ آل شامل کرنا ہے اس کے اندر یہ ٹماتر شامل کر دینے ہیں اچھا ٹماتر شامل کرنے سے پہلے آپ نے نیچے گیس کا فلیم آن کر دینا ہے اور اس کو ہم نے لو ٹو میڈیم فلیم پہ پکانا ہے ٹماتر شامل کر دینے ہیں ٹماتر ڈالنے کے بعد اس کے اندر میرے پاس ایک پھول لسن کہتا ہے اس کو میں نے چھیل کے اس کی کلیاں نکال لی یہ لسن اس کے اندر شامل کر دینا ہے اب یہاں پہ ہم نے اس کو تھوڑا سا فرائے کرنا ہے اس کو ہم نے جلنے بھی نہیں دینا ہے تقریبا ہم نے پانچ منٹ کے لئے اس کو فرائے کرنا ہے پانچ منٹ کے بعد اس کی ہم نے سائیڈ چینج کرنی ہے اب پانچ منٹ کے بعد جب اس کی سائٹ چینج کریں گے تو دیکھیں ٹماتر جو ہے نا ایک سائٹ سے نرم ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے پھر دوسری سائٹ سے ہم نے اس کی سائٹ چینج کر کے دوسری سائٹ سے بھی اسی طرح ہم نے اس کو پانچ منٹ کے لیے پکا لینا ہے ساتھ ساتھ ہم نے لسن کو بھی تھوڑا تھوڑا حلاتے رہنا ہے تاکہ یہ ایک سائٹ سے جلے نہ تو دوسری طرف ہم اس کا دوسرا پروسس کر لیں گے یہاں پہ ہمارے پاس پدینہ ہے پدینہ ہم نے لینا ہے یہاں پہ تھوڑا سا ہم نے پدینہ لینا ہے کچھ پتے لینا ہے پدینے کے یہ پدینہ ہم نے اس طرح اس کی پتیاں توڑ لینی ہے جو بریق ڈنڈیاں ہیں وہ بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو ہم پدینے کے زیادہ پتے استعمال کریں گے تو اس طرح سے جب پدینے کو آپ توڑتے ہیں نا پولٹی سمت میں توڑتے ہیں تو بہت ہی آسانی کے ساتھ پدینے کے پتے باہر نکل آتے ہیں اچھا یہاں پہ پدینہ لینے کے بعد پھر یہاں پہ ہم نے چھلکے اتار دینے ہم نے سائٹ چینج کرنی ہے دوسری سائٹ سے بھی ٹماتر کو ہم نے پانچ منٹ کے لیے پکا لیے یہ دیکھیں ٹماتر جو ہے نا دونوں سائڈوں سے نرم ہو چکا ہے تو مقصد ہمارا یہ ہے کہ ٹماتر کو دونوں سائڈوں سے نرم کرنا پھر اس کے چھلکے اتارنا یہ دیکھیں اس طرح سے کسی بھی چمٹے کی مدد سے اس کے آپ چھلکے رموو کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اچھا یہاں پہ چھلکے اتارنے کے بعد گیس کے فلیم کو بند کر دیں گے دوسری طرف ہم نے تھوڑا سا دھنیا لینا ہے تقریباً آٹھ دس ڈنڈیاں دھنیاں کی لے لیں گے اس کی بھی ہم اس طرح کٹنگ کر لیں گے دیکھیں اس طرح ہم نے جو اس کے باریک بری دنڈی ہوتی ہے لمبی والی کا آٹ دنیا ہے اور جہاں سے اس کے پتے سٹارٹ ہوتے ہیں اس سائیڈ سے ہم نے اس کی کٹنگ کر لنیاں باریک بری دیکھیں اس طرح سے اس کی کٹنگ کر لنی ہے کٹنگ کرنے کے بعد اب دوری ڈنڈا کونڈی گھر میں موجود ہوتی ہے ہر گھر میں اس کے اندر ہم نے تین سبز مرچیں ڈال دینی ہے اس کے اندر یہ سبز دھنیا پدینہ شامل کر دینا ہے ون ٹی سپون اس کے اندر ہم نمک شامل کر دیں گے ون ٹی سپون اس کے اندر ہم سفیز زیرہ شامل کر دیں گے سفیز زیرہ جو ہوتا ہے نا اس کے بہت زیادہ فائدے بھی ہیں یہ حازمدار بھی ہوتا ہے اور کھانے میں یہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے تو اب یہاں پہ ہم نے اس کو اچھی طرح نا کوٹ لینا اس کا پیسٹ بنا لینا ان ساری چیزوں کا پیسٹ بنانے کے بعد یہ دیکھیں یہ نا پیسٹ بن گیا چٹنی سی بن گئی ہے پھر اس کے اندر ہم نے یہ ٹوماٹر شامل کر دینا ہے فرائی کی ہوئے اس کے اندر لسن بھی شامل کر دیں گے اور جو اس کا فلیور ہے یہ ہم ضائع نہیں کریں گے یہ بھی اس کے اندر ہی ڈالیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اچھا یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد اب ہم نے اس کو ڈنڈے کے ساتھ تھوڑا سا باریک پیس لینا یہ دیکھیں جیسے جیسے ہم اس کے اوپر ڈنڈا مار رہے ہیں اور یہ بالکل ٹماتر اچھی طرح میلٹ ہو رہا ہے تو اسی طرح سے میلٹ کر لینا ہے اور لسن کی جو کلیاں ہیں لسن کی کلیاں تھوڑی سی ہارڈ ہوں گی اس کو بھی آپ نے تھوڑا سا اس کو پیس لینا ہے تو ساری چیزوں کا اچھی طرح پیسٹ بنا لینا ہے ساری چیزوں کو پیس کے ایک جان کر لینا ہے یہ سارا کام آپ گرائنڈر میں بھی کر سکتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جب دوری ڈنڈے میں کریں گے تو اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا آئے گا اب یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو تھوڑا سا رگڑنا ہے رگڑنے سے یہ ہوگا کہ یہ بلکل پیسٹ بن جے گا لیکورڈ بن جے گا دیکھیں اس طرح کا تو اب یہ ہماری بہترین قسم کی ٹماتر کی لسن کی اور سبس دنی پودینے کی چٹنی تیار ہو گئی ہے اس کے اندر ہم ایک ادر لیمو لیں گے لیمو کا رس اس کے اندر شامل کر دیں گے اگر اس کے اندر کوئی بیج بغیرہ جا رہا ہے تو بیج کو ہم نکال لیں گے بیج سے یہ ہے کہ اس کے اندر کڑوا پر نہ جاتا ہے بیج نکال لیں گے اچھا یہ دیکھیں بیج نکال لیں کے بعد اب اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے تو دوستو یہ آج کی جو ہماری ٹماتر دھنی پودینے کی جو چٹنی ہے نا یہ اتنی زیادہ ٹیسٹری اتنی زیادہ لذیذ ہے نا کہ آپ ایک کی بجائے دو دو روٹیاں کھا لیں گے اور مہنگی دال سبزی گوشت کو آپ بھول جائیں گے اس چٹنی کو بنانے کے بعد یہ دیکھیں یہ آج کی ہماری بہترین قسم کی زبردست چٹنی تیار ہو چکی ہے ابھی اس کو ایک بال کے اندر شفٹ کھا لیتے ہیں یہ دیکھیں ما شا اللہ اس کی فائنل لک دیکھیں کتنی زبردست ہے اور بہت اچھا ریزلٹ ہے کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہے ایک بار آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہ چٹنی آپ بنا کے فریج والے کھانے میں رکھ سکتے ہیں اس کو کور کر کے یہ پورا ایک ہفتہ خرام نہیں ہوگی کیونکہ اس کے اندر ہم نے اوائل کا بھی استعمال کی ہے تو یہ خرام نہیں ہوگی آپ اس کو ڈیلی بیسیز بھی کھا سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اپنا بہت سا خیار رکھے گا دعاوں میں یا رکھے گا شکریہ اللہ حافظ